ٹونی سٹاک یہاں پر سب سے بڑیا کام کرتا ہے ارے خود کی تعریفیں مارنا بند کر اور جلدی سے کام کرتے ہیں ارے یار یہ لوگ تو آج ساید جائیں گی نہیں میرے کو جانا پڑے گا ارے بھائی بلو سپائیڈر مین کہاں جانے کی بات کر رہا ہے چپ چپ کام کرالے ہمارے ساتھ ارے چھوڑو میں تو جا رہا ہوں میرے کو آپ چھوڑیے جائنٹ بلو سپائیڈر مین کا سوٹ کب تک تم لوگ ساتھ کام کر گا ایک منٹ ٹونی سٹاک وہ کام ہدورا چھوڑ کے چلا گیا اگر کام پورا نہیں ہوا نا تو یہاں پر پیسے نہیں دیں گے ہم اس کو پیسے چھوڑ پہلے ہم کو ہی مل جائیں پیسے ہمیں جلدی سے ہمیں مانشاہ کو خودنا پڑے گا فرنکلن اس کو روک لیکن وہ گیا ایک منٹ یہ کیا ٹرے بھائی ٹونی سٹاک یہ بلو سپائیڈر مین بول بھی رہا تھا یہ خود کو جائنٹ بنایا گا ہم جس کلائز کام نہیں کرے گا اور ابھی یہ سنگوڈ کے پاس کیا ہے ارے سنگوڈ اگر تیرے میں ہمت ہے تو میرے کو کاٹ کر دیکھا بے وکوف تیرے میں بالکل نہیں ہے رکھ تیرے کو جھٹکا مارتا ہوں ٹا کر رہا ہے مرک مجھے مارتا کیوں ہے ارہ ناہی مجھے گسہ دلاتا کھا جاؤں گا ارے باپرے بڑی جوڑ سے کھایا او مائی گاڈ ٹونی سٹاک دیکھ اس بلو سپائیڈر مین کو کیا ہی کاٹا اس سنگوڈ نے لیکن ایک پاگل انسان ہی خود کو ایسے کٹوائے گا لیکن اس نے خود میں کٹوائیا کیوں اس تو مزا ہی آگیا بیکاری لوگوں میرے پیچھے ماں دو ارے بھائی ہمیں بھی بتا دے تُو نے کٹوائیا کیوں جا کر ہے میرے کو فائنلی بلو سپائیڈر مین جائنٹ کا سوٹ مل گیا کیا کائز ایک منٹ بلو سپائیڈر مین اصل میں ہمارے ساتھ کام کیا کرتا تھا کیونکہ ہم گرید تھے نیکل یہاں پر دیکھئے ٹونی سٹاک یار اس کو تو یہاں پر جائنٹ بلو سپائیڈر مین کا سوٹ مل گیا وہ بھی ایک سنگوڈ سے کٹوائنے میں فرنکلین کہاں جا رہا ہے ارے میں بھی جا رہا ہوں سنگوڈ سے بولنے کے وہ میرے کو کٹے کیا پتا میرے کو بھی بڑی آسا جائنٹ گوڈ کا سوٹ مل جائے سنگوڈ جی سنگوڈ جی فلیز میرے کو کٹ لیجیے میرا مطلب آپ مجھے پتائیں گے سل میں آپ نے کیا کیا تھا وہ مجھے پریسان کرتا تھا تین مہینے سے اس لئے میں نے آج اس کو کٹ لیا میں تب ہی تمہیں بتاؤں گا میں نے اس کو کیوں کٹا جب تم ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرو گے گائز پلیز جلدی سے ویڈیو کو لائک کر دو اور چینل کو سبسکرائب کر دو پھر یہ ہمیں ضرور کوئی بڑی آسا سوٹ دیتے کا کٹ کر کسی نے لائک سبسکرائب نہیں کیا اب تو مارو گے نہیں نہیں کائز پلیز جلدی لائک بٹن دباؤ آہ 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 یا میں مار رہا ہے چلو نکلو یہاں سے دماغ خراب کرتے ہو آرے سر آرے کائز بلیز جلدی لائک کرو اور چینل کو سبسکرائب کر دیا آرے کار دیا بچے لائک ٹھیک ہے تو جاؤ آرے یار پھر بھی مارتا ہے تو تو ٹونی شٹاک اس نے میں کار بھیج ہے ایک منٹ میرے پیچھے کیا ہے لگتا ہے اس نے ہمیں صحی جگہ پر بھیج دیا ہے آرے واہ میرے کو دیکھنا پڑے گا چل دی چل دی جاتا ہوں یہ یہ آہ بال بال بچا ٹونی شٹاک ٹونی شٹاک کہ پر ہے تو فرانکلین یہ ہی ہوں میں لیکن یہ سامنے اوینجرز کیا کر رہے سامنے اوینجرز بالکل میں گرتے ہوئے دے گئے سامنے اوینجرز یہ سکتا ہے بالکل فرانکلین میں سچ بول رہا ہوں اوپے تو وہ چھوڑ سامنے کا سوٹ دیکھ اوہ مائی گاڈ ادھر تو حل کے سپائیڈر مین بھی ہے یہ تو فور ہیڈیڈ آل فادر آئیس اینڈ وارٹر گوڈ کا سوٹ ہے کیا آئیس اینڈ وارٹر گوڈ کا سوٹ بالکل صحیح کا پانی اور برف یار یہ سوٹ تو مجھے جیئے فرانکلین مجھے بھی چاہیے ہم سے پہلے ہمیں انجلز کہاں سے پہنچ جاتے ہیں ٹونی سٹاک ان کا کچھ کر موزے ہم تو نہیں پاتا پہلے تو جال کو توڑتا ہوں اس سوٹ کو میں لے نکوش کرتا ہوں ٹھوٹ جا بھرے بھرے تم لوگوں کو اکل نہیں آتی چلو نکلے یہاں سے یہ سوٹ پہلے ہماری ٹیم نے ٹھوڑا ہے تو آبے ڈاکٹر سرین دو پاگل ہو گیا کیا چلو نکلے ہم ایسے نہیں جائیں گے بھائی ہمیں یہ سوٹ چاہیے اچھا یہ ہلک ہے ہلک پھوڑے گا چل دی سے چاہے ٹونی سٹاک اور فرنگلین کو بھگا دے ہی تم لوگ ہلک کا سوٹ نہیں لے سکتے ہم تیرا سوٹ نہیں لے رہے ہلک ہرے ہم بالکل ہلک چھوڑ دے ٹھیک ہے ہلک تجھے دور کر کے چھوڑے گا ہلک کو چاہیے آل فادر آئیس اینڈ ووٹر کا سوٹ ٹونی سٹاک ہمیں لینے نہیں دیں گے ایک بھی سوٹ بھائی فرنگلین لیکن ہم لے کے رہنگے جائے کچھ بچائے گایس ایک آئیڈیا ہے ایک منٹ میرے کو یہاں پر ایک پیپر دکھا تھا کیا پیپر میرے کو لگ رہا ہے جرور ہی میں ایسا کچھ تاسک ہے جس کا استعمال کر کے ہم سوٹ کو لے سکتے ہیں کیا سچ میں ٹاسک را لگ بلکل گایس سٹیل سن ان لعوہ گوڈ تیمپریچر پاورز دوسرا ٹاسک ہے لائک این سبسکرائب گایس چلو وہ تو آپ کر دو جلدی جلدی چلو یہاں پر ہمیں نہ لابا اینڈ سنگو تیمپریچر پاورز چرا نہیں پڑیں گی تو سچ کے رہے نا بچے حلک حلک جائے گا باپرے یہ کیا یہاں پر تو ٹونی سٹاک اور فرنگلین کو بھی پرچا مل گیا ہمیں چلدی سینے روک ان سے آگے جانا پڑے گا اور باپرے جلدی چلو جلدی ان کا پیچھا کرو ان کو روکو رے 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 تولی سٹاک بھاگ اب انجرس کی آرمی مارے پیچھا آرہی ہے بھاگو بھاگو اب فرنگلین میرے گر لیا تو ان سے آ کر گائیس سامنے دیکھئے او مائی گوڈ سن ان لعوہ گوڈ کتنے خاترناک لگ رہے ہیں ان کی ٹیمپریچر والی پاورز کاؤں گی زرور ان کے موہ میں ہوں گی سامنے فرنگلین موہ میں بھائی بھائی وہ تو بہت ہارڈ کام ہوگا ایسے کیسے چھرا لوں گا میں ان کے موہ میں ان کی پاورز بات تو تو سہی کر رہا ہے لیکن یہ کیا جادو گاری ہے آرے ان کو کیوں پتایا سب سے پہلے میں لوں گا آبے وہ تھوڑ کیا کر رہا ہے وہ ڈانس کیوں کر رہا ہے اس کو پاور ملی اس لیے نہیں اس کو شاید کرنٹ لگ رہا ہے آرے کارنٹ لگ رہا ہے آرے چلو وہ ناٹک کر رہا ہے وہ پاورز چھرا کر خود کے لیے وہ سوٹ لینا چاہتے ہیں والفادر آئسن وارٹر کا میں تو یہاں پہ مکڑا ہوں اس کے بیچ میں سے نکل جاں گے آگ لگی گائز لگتا ہے اس جال کے ہر جگہ جال فیلا ہوئا ہے میں تو گلتی سے بھی تچنا کروں آئیڈیا میں رپیشی نکالتا ہوں اور ان دونوں کو گستا جلاتا ہوں جیسی یہاں پہ پیٹیں گے ٹونی شٹاک تو پاورز لے کے بھگ جانا آئیڈیا تو سہیے فرانکلین لیکن ہم جال میں سے پاور کیسے لیں گے آرے آرے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا آرے مروادیا پہلے بتا رہا تھا آب فرانکلین اسی بیوکوفی کرتا ہی کیوں ہے آرے باپرے گائز کیا ہی مارا اس نے آرے بچاؤ ہلک ہلک کو بچاؤ ہلک پٹ رہا ہے بہت بری طرح سے آرے باپرے ان مرکوں کا کچھ نہیں ہو سکتا آم میرے کو ہی کچھ کرنا پڑے گا کیوں نہ میں یہاں پر سنین لابا گوڑ بھائی بھائی کو دور کر دوں ایک بھائی دوسری کی یاد میں جائے گا یہ کیا ہلک بے ہوش فرانکلین بی بے ہوش آرے میں بے ہوش نہیں ہوں مٹھیک ہوں ڈوکٹر سٹرین مجھے بچا باڑ میں جا جلدی سے لابا گوڑ کا اسمار میں بھیج دیتا ہوں یہ کیا کر رہا ہے میرے ساتھ ڈوکٹر سٹرینڈ نہیں دا یہ کھاں بیج دیا بڑیا مہ مجھا گا جلدی سے جاتا ہوں اور جال کی پاور چھرا کے بھگ لیتا ہو آرے ٹونی سٹرینڈ کچھ کر ہاں پہ آرے ڈوکٹر سٹرینڈ کی ٹیم جیت جائے گی آرے جلدی اٹھو یہاں سے جلدی سے میوال نہیں ہے ڈین کی قسم بچا بچا لیا تورے میں کیا بات ہے لیکن یہ پاورس کے سٹرینڈ ہیں ہم اکیلے ہم اکیلے نہیں ہے اب دیکھیں میں پیٹ رہے ہیں نکل آیاں سے مہنت ہماری ہے اور تم یہاں پر اس پہ ہاتھ پھرنا چاہتے ہو تمہاری اتنی ہے بات تم لوگوں کو چھوڑنگا نہیں ہلکہ دوس منا رہا ہے کون آ رہا ہے لعوہ گوڑ آ چکا ہے ہٹو ایرے باپرے گائز یہ لعوہ گوڑ تو پاور نہیں چھرانے دے گا کسی بھی حالت میں مجھے وہ آل فادر آئی سین ووٹر کا زود چاہیے کل جاؤ ورنہ جان سے مار دوں گا تم کا سمجھے اب فرنکلین اس نے ہمیں کہاں بھیج دیا مجھے نہیں بتا اب ٹونی سٹاک ہم کیا کریں فرنکلین سامنے دیکھنا ذرا کیا ہے ایک منٹ اور یہ تو برگر ہے میرے پاس ایک مست آئیڈیا ہے ملکل میرے پاس بھی آئیڈیا ہے لیکن تیرا آئیڈیا کیا ہے پہلے یہ بتا اصل میں اس برگر کا لالس دیکھیں ہم لابا ان سنگوٹ کو تھوئی در کے ڈسٹرائک کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم ان کا جال توڑ کے پاورس چرا لیں گے آئیڈیا تو صحیح ہے لیکن اتنا بڑا برگر ہم لے کے کیسے چاہیں گے ہمیں ایک ٹرک چاہیے بہت بڑا سا ٹرک ہاں صحیح کہہ رہے تو گائز چلو جلدی سے ٹرک ڈھونڈتے ہیں اور اس بڑے سے برگر کو لابا ان سنگوٹ کو کھلا دیتے ہیں اور یہاں پر ان کی پاورس ہماری ہوں گی یہ یہ بیٹا آل رائٹ گائز میں یہاں پر ٹرک تو لے گا ہوں اب جلدی سے بس اس میں لوڈ کر لیتے ہیں ہمارا مشن ہوتے ہی ہمیں یہاں پر آل فادر آئیس اینڈ موٹر گوٹ کا سوٹ ملے گا وہ بھی اوینجر سے پہلے بلکل فرینکلین فائنلی گائز ایک گھنٹا لگا لیکن میں نے اور فرینکلین نے اس برگر کو بہت ہی مہنس سے اس ٹرکیو پر رکھ لیا ہے امید کرتا ہوں وینجرز نے اس کی پاور نیچ رہی ہوں گی اور آل فادر آئیس اینڈ موٹر گوٹ کا سوٹ ہی لیا ہوا اے لاوہ گاڈ تیرے بھائی کا میرے بھائی کو چوٹ لگ گئی بہت بوری اور مجھے یہاں پہ بھوک لگ گئی ہے اے مرے کو کھانا دے آل رائٹ گائز یہاں پر لاوہ گاڈ کافی دوری پہ چکا ہے بلکل فرینکلین چلدی چل ماں کھانا کھالوں گا مجھ اپنے بھائی کے لیے بھائی کے جانا ہے واہ گائز ٹونی سٹا کر میرا پلین کام کریا بلکل فرینکلین اب بھی یہاں پر یہ جالت کھولتا ہوں یہ پوری ٹیکنیکل وے میں کیا بات ہے ٹونی سٹا تیرے پاس یہ پورے ٹائم ویلڈنگ مشین تھی بلکل اگر یہ جال میں ویلڈنگ کے سامنے کھول لیتا تو وہ پاورز چھرا کے لے جا سکتے تھے اس لئے میں نے پلین بات کے لیے بچا رکھا تھا آرائٹ فرینکلین یہ ہماری ہو چکے پاورز اب جلدی سے یہاں سے چلتے ہیں نکل کے پوری سپیڈ میں ایرے پاپرے یہ کھا ہے یہ ٹونی سٹاک کو کھاں سے مل گی پاورز ہے اب یہاں پہ جلدی رکھتا ہوں میرا اور فرینکلین کا یہ سوٹ ہونے والا ہے ہاں پہلین چلتے ہیں ہاں tough ہاں ہمیں دونوں کو اکساس آنا بہ رہے ہیں ایک شائط تو کیا یا کے لی ہی نہیں جا پا رہے ہیں ایس یہ سوٹ موچھ مل کیوں نہیں رہا ہے کیسے لوگتا ہوں نے ویٹے لائک نہیں کیا پلیز ویٹے لائک کردو jätte سبسرρα Esther اگر آپ نے کرا دیا ہے تو کام کیوں نہیں کر رہا ہے ہم نے تو تس بھی خورا تم جیسے BEکاریاں کو نہیں ملتا ہے سوٹ جدرور ک backupour کوئی تس کرا گیا میرے کو ڈھونڈنا پڑے گا پرچہ پرچہ کائیں لگتا ہے گائز اوینجرز نے پھر سے پرچہ چھپا دیا ہے کہیں پر ہلک پرچہ ڈھونڈ کے کھا جائے گا ارے یار یہ ہلک ایک منٹ یہ کیا ہے بھائی ٹونی سٹاک رکھ میں ترے کو ابھی کچھ دکھانے آ رہا ہوں پہلے گائز اس سوٹ کو پہن کے دیکھوں آل رائٹ گائز یہ تو جائنٹ آل فادر آئیس اینڈ وارٹر گوٹ کا سوٹ مل گیا مجھے کیا بھائی ٹونی سٹاک ٹونی سٹاک دیکھ مجھے ایک منٹ فرانکلن تیرے کو تو یار جائنٹ آل فادر آئیس اینڈ وارٹر ہلک کا سوٹ مل گیا لیکن میرے لیے کچھ ہے ارے نہیں یار میں نے بھی تو پاور سٹا ہی تھی مجھے کچھ کیوں نہیں ملا ارے گائز یہ تو بہت بہت گلت ہو گئی اگر آپ چاہتے ہو مجھے بھی یہاں پر کچھ بڑی گفٹ ملے تو کومنٹ میں یس جرور لکھو کیا پتہ دوسری سٹاک تریلی کوئی گفٹ ہو بات تو تو سہی کہہ رہا ہے فرانکلن میں سٹاکے دیکھتا ہوں ایک منٹ گائز یہ تو جائنٹ آل فادر آئیس اینڈ وارٹر گارڈ ہلک بسٹر ہے لیٹرلی میں ارے بھائی بھائی نمینجرز کو کچھ نہیں ملا رہی ہے ارے ٹونی سر یار آپ نے چیٹنگ کی یہ زود مجھے دیدی جی ہٹو یہاں سے تمہیں ماروں گا ہمیں کچھ نہیں ہونے والا بلکھو بچے ہم یہاں پر بلیٹ پروف ہیں ایک منٹ یہ آگ کیوں ارے نوی یار اس سپائٹر مین نے پوری طرح سے پرچہ جلا دیا ہے گلتیوں سے گولی مار کے میں جلدی سے ٹاسک پڑھ لیتا ہوں گائز آپ لوگ بھی پڑھو get bitten by all father god گائز یار ہمیں جلدی سے اس پرچے کو یہاں پر ارے رہ 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 پرچہ چھوڑو مجھ میں آگ لگ گئی میرے کو پانی میں جانا پڑھے گا ارے رہ رہ فائنلی میں بچ چکا ہوں ارے بابرے چلو اچھا ہی گوہ یہاں پر پرچہ چل گیا ابھی اوینجرز کو پتہ نہیں چل پائے گا کہ یہ ٹاسک ہے اور میں ان کو بتاؤں گا نہیں فرینکلین چل جلدی چلتے ہیں ہمیں all father god سے خود کو کٹوانا ہے لیکن گائز all father god سے کٹوانا یہ تو بہت ہارڈ کام ہے ارے سب کے سب ٹونی سر کا پیچھا کرو ان کو پتہ کیا کرنا ہے ارے نائی 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 ہمارے سامنے مات آنا all avengers آل رائٹ گائز پہلے ہاں پر میں all father god کو پریشان کرتا ہوں یہ کیا کر رہے ہو میرے ساتھ تم مجھے مار کیوں رہے ہو اوڈین کی قسم ضرور یہاں پر all father god کو خود کو کٹوانا ہوگا یہی کوئی ٹاسک ہو اے میرے کو کٹ لے ابھی یہ اوڈین کے پتر کو کیسے پتا چل گیا فرینکلین پتا نہیں شاید اس کو آئیڈیا لگ گیا ہوگا لیکن دوستو یہ کیا کر رہا ہے میں تم سب کو کھا جاؤں گا یم 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 ارے مجھے تو پورا ہی کھا گیا رائز یہ کیا چل رہا ہے یہ تو کھانے کی جگہ پوری طرح سے پیٹ رہا ہے ارے بھائی کٹ نے بولا تھا تم جان سے مار رہا ہے یہاں پر نکل جاؤ یہاں پر انسان ہو کیوں مجھے پریشان کرتے ہو ارے نائی 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 یہ کیا کر رہا ہے بڑی زور سے لگی فرانکلن ہمیں کچھ اور آئیڈیا لگانا پڑے گا فرانکلن تجھے کیا گوا بھائی میں اٹھنی پا رہا ہوں یہاں پہ میری کبر ٹوٹ گئی ہے اب تجھے خود ہی ٹاسک کرنا پڑے گا تجھے انتا مت کر اس سوٹ کو تو ہم دونوں ہی لیں گے ویسے بھی ہم ٹیم ورک کرتے ہیں آئیڈیا ابے بے وکوف اتنے موٹی بدھی کے آل فادر گوڈ تیرے بس کی یہاں پر مجھے ہرانا نہیں ہے تُو نے باقی لوگ کو توہرہ دیا کیا بولا ہم نے تو کھا کر دیکھا ابھی رکھ بتاتا ہوں تیرے کا ارے ٹونی شاہر تُو نے کیا کیا یہ ارے خود کو کٹھوایا بھائی بہت ہی پوری حالت میں کٹھوایا نم 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 مچا گیا اور کٹھون نائی 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 بھائی امت کٹنا بس میرا کام ہو گیا فائنالی گائز ہم نے یہاں پر آل فادر گوڈ سے خود کو کٹھوا لیا ہے چل 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 فرنکلن یہاں سے پوری سپیڈ میں نکلتے ہیں جل دی نکلتے ہیں میں تو حال خراب ہو گئی ٹونی سٹاک سامنے دیکھ اوہ مائی گوڈ یہاں کا جو جال تھا پوری طرح سے ٹوٹ چکا ہے ٹونی سٹاک اور فرنکلن نے کر دیکھا ہے الکل قائز میں نے اور ٹونی سٹاک نے دکھایا کر اب یہاں پر سوٹ کو پہنے پہلے یہاں پر میں گوش ہوں گا یہ 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 پہنا چل فرنکلن تو بھی آجا آل رائٹ گائز یہ پہنا اوکے گائز میں اور ٹونی سٹاک بن چکے ہیں جائنٹ آل فادر فور ہیڈڈ آئیس ان وٹر گوڈ ہمارے پاس پانی اور برفتونوں کی شکتی آئیں تو گائز کیوں نہ آپ کو تھوڑا سن نمونہ دکھائے دیا چاہے باقی اوینجرز تو دیکھ کے چل جائیں گے بلکل فرنکلن باقی گائز یہ ویڈیو آپ کو پسنا ہے تو پلیس لائک کرو اور شین کو سبسکرائب کرو باقی سکرین پر جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی دیکھ لو thank you so much